موسیقی دیواروں پر اس کی رگڑائی ہو رہی ہے گرینڈر کے ساتھ تو وہ سارا ہی دھوائیں دھوائیں ہو رہا ہے اور عزوز فین بھی چلایا ہوا ہے پھر بھی سانس لینا مشکل ہو گیا ہے سارے گھر کے برتنوں پر اور سمان پر کپڑوں پر سارے ہی مٹی مٹی دیکھیں باہر بھی وہ زیادہ ہو گیا ہے جو گرد سے اٹھ رہی ہے وہ والی بوز زیادہ کپڑے ہمارے سفید ہر چیز طرف اوپر دیکھیں دوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اتنا برا حال ہے سانس بھی بند ہو رہا ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا وہی دھوائی سا ہے اب میں نے دروازہ کھوڑ بھی ہے میں نے کہا چلو تھوڑا سا بائی نکل جائے پیچھے اوپن کی طرف لگے ہوئے ہیں بھائی اور وہ سارا اندر کو آ رہا حالکہ سارے کھڑکیں دروازی ہم نے بند کی ہیں پھر بھی اندر کوئی آئی جا رہا ہے اور اوپر سے سردی آیا ہے بندہ کیا کرے جس طرف جائے پنکھا چلا کے دیکھتے ہوں اگر بائی نکل جائے تو اور اوپر کام کو کر رہے ہیں بھائی پہلے بڑی مشین کے ساتھ کر رہے تھا اس کے ساتھ بائی آ رہا تھا لیکن وہ گرینڈر جو آنا وہ خوشک پہ چل رہا ہے تو اس لیے جو آنا وہ بہت زیادہ مٹی جو ادھری ہے تو آپ کے ساتھ آج جو میں نے ریسپی شیئر کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن میں کہتا ہوں پھوڑا سا اندر سے جو دھوان ہے وہ نکل جائے یہ مٹی سی پلیز پلیز آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کر لائک کریا کریں آپ ایسی فضول سی ویڈیو کو جا اس طرح جوتی ہے ان کو کہاں پچا دیتے ہیں صرف وہ فیس اپنا سامنے لاتے ہیں تو میں فیس نہیں لاتی اس لئے میری جو ویڈیو لوگ کم دیکھتے ہیں اور ان کو لائک شیئر کم کرتے ہیں تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میں دیکھو ریسپی بھی آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں جو میں بناتی ہوں اور جو گھر کے کام ہوتے ہیں بناتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اب ہم بناتے ہیں آپ نے جو آج ریسپی بنانی ہے وہ کس کے لیے کس چیز کے لیے ہے فائدے مند ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے میرے ساتھ نے یہاں پہ آج ہم نے لیا تھا ساگ تو یہ ٹوکا میں نے دھو کے رکھا ہوئے ساگ میں نے پکنے کے لیے رکھا ہے میں نے نیچے رکھ لیا سردی بہت لگ رہی تھی تو میں نے چولا نیچے رکھ دیا ابھی میں نے دوپیر کی روکیاں بنائی ہیں اور بیٹھ کے پھر اس کے بعد میں نے ساگ بھی اوپر رکھ دیا میں نے کہا ایک طرف ساگ پکرے گا اور ایک طرف جو ہے نا میں بیٹھ جاتی ہوں اس کو بنانے کے لیے لیکن آج صبح سے میں لیٹی نہیں ہوں تقریباً چار بجے کی اٹھی ہوئی ہوں تو پھر مجھ سے لیٹا ہی نہیں گیا تو طبیعہ ایسی خراب ہو رہی ہے تو پھر میں ساگ وغیرہ بناتے بناتے اتنی دیر لگ جاتی ابھی صاحب میرے ساتھ لگے تھے اور ساگ ہمارا بن گیا ہے اب ہم وہ بناتے ہیں جو ہم نے لیا ہے تین کلو دودھ اور اس کو ہم کرتے ہیں گرم اور پھر بتاتے ہیں اس کے اندر کیا ڈالنا ہے پنکھا کر دو بند میں نے پنکھا لگایا تھا میں نے کہا جو ہے نا مٹی سی وہ ذرا نکل جا اندر پہلے سے دیکھے کافی بہتر ہو گئی ہے تو یہ اور اور ہم بھی بیٹھا ہوا میرے پاس بنتی کھا رہا ہے اسلام علیکم تو آج صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہو گی تھی اچانک سے اس کے کان میں اتنی درد صبح تقریباً 6 بجے کی درد ہونے لگی پھر میں نے اس کو ڈروپس ڈالیں اس کو میں نے بروفن شربہ دیا پھر میں نے تیل گرم کر کے چمچ میں یہ بھی بہت اچھا ٹوٹک ہے ہماری امی جو ہے نا وہ استعمال کرتی تھی اور بڑی جلدی سے رام آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے تو چمچ میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کے اس میں نمک ہلکا سا نمک ڈال کے نمک کو ہلانا نہیں ہے تو اس کو گرم کر لینا گرم کر کے روحی کے ساتھ کان میں ڈال دینا ایک ڈروپس تو میں نے صبح وہ بھی ڈالا ماشاءاللہ اس سے جو نا اس کو رام آ گیا تھا تو وہ آ گیا تھا اس سے رام آ گیا تھا تو اس کو پھر میں نے اس کے بعد پھر بروفن شربت بھی دیا اور میں نے چھٹی نہیں کروائی میں نے کہا چھٹی نہیں کروانی آپ جاؤ سکول تو اس وجہ سے ماشاءاللہ میں نے پھر کہہ دیا تھا میں نے کہا سکول اگر درد ہوئی تو ٹیچر کو بتا دینا لیکن ماشاءاللہ اس کو آرام آ گیا تھا اب کہہ رہے ماما میں ٹھیک ہوں تو شکر الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہے تو اب اس کو پھر ڈروپس ڈالوں گی اس کے کان میں اب دودھ کو گرم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اور میری ہاتھ پہ یہ چوٹ لگی تھی جب میرے ابو خوت ہوئے تھے تو راستے میں مجھے چوٹ لگی تھی جاتے ہوئے بائک پہ ہندیرہ ہو گیا تھا تو جاتے جاتے نا ٹینشن میں تو وہ بائک لگی ہم آیا مجھے اور یہ میری انگلی کو تب کی سویلنگ ہوئی ہے بازو کو بھی اور اس جگہ پہ بھی دونوں پہ جو ہنا درد ہوتی ہے اور کام وغیرہ جو بھاری ہے وہ نہیں ہوتا تو کافی میڈیسن وغیرہ لگی ہے تو لگائی بھی ہے نئی رام آیا تو ہسپیٹل بھی گئے ہیں اب اس کا نا میں کہتے ہیں تھوڑا سا کام ہو جائے پھر اس کا نا ایکسرہ کرواتے ہیں بازو کا بھی اور اس کا بھی پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور بازو میں کیا ہے کیونکہ بازو سے مجھ سے وزنی چیز نہیں اٹھائی جاتی جب اٹھاتی ہیں تو دردوں نے لگ جاتی ہے پتہ نہیں ہے مسئل کا مسئلہ ہے یا ہڈی کا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے کوئی مسئلہ نہ ہو ویسے ہی مسئل کا جیسے ماس وگرہ پھٹ جاتا ہے جد دعا جاتی ہے وہی ہو کوئی اور مسئلہ نہ انگلی کا نہ بازو کا کیونکہ آپ کے سامنے میرے چھوٹے چھوٹے تو بچی ہیں میں نے پھر کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے مجھے پریشہ نیس کی لگی گئی کہ آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے تو اب دودھ کو گرم کر کے پھر ملتے ہیں لگیا ہے اور اس میں کیا ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ جو ہے نا کھوپرا لیا تھا اس کو میں نے قدوکش کر لیا تھا بہت باریک والا قدوکش تھا میرے پاس میں نے اس کے ساتھ کر لیا یہ بہت باریک ہو گیا اب ہم اس کو اس کے تین کلو دودھ ہے اور ایک پاؤ جو ہے نا کھوپرا ہے اس کے اندر ڈالیں گے بسمیدر اور یہ ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے چینی میں نے ابھی نہیں ڈال لی ابھی اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ پہ جتنی ہلکی آنچ پہ پکے گا اتنا ہی مزے کا بنے گا چاہے اس کو ہلوہ سمجھ لیں چاہے آپ خیر سمجھ لیں جیسے پکے گا آپ میرے ساتھ رہنا میں آپ کو بتاؤں گی بچے سکول سے آئے ہیں یونیفورم بدل ہے اور ڈوری مون دیکھ رہے ہیں ڈوری مون وہ میرا چھوٹا ہے وہ ڈوری مون سے پیچھے ہی نہیں ہٹتا اور اس نے اس نے لگایا ہے میں نے دیڑ دیکھی میں نے کہا آج رجب کی کتنی ہے تو وہ دیڑ دیکھی ہے ہم نے تو ساتھ ہی ڈوری مون پہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں وہ بھی لیٹ گیا ہے میں نے ان کا بند کیا وہ ادھا ٹی وی میں ان کا نہیں لگانا یہ تنگ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے ٹی وی نہیں لگانا تو آج پھر انہوں نے لگا لیا ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ان کا سکول کا ٹائم ہی اتنا ہو گیا ہے نو بجے سکول لگتا ہے اور سوہ دو بجے چھٹی ہوتی ہے ڈھائی بجے تقریبا پونے تین بجے گھر آتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی ان کے پاپا ہوتے تو وہ بائیک پہ لے آتے ہیں نہیں تو بچارے چل کے آتے ہیں کبھی میں لے کے آتے ہیں کبھی زمین لے کے آتا ہے تو پھر آتے آتے کھانا وغیرہ کھاتے تین بجے اب تین بجے گئے ہیں تو ساڑھے تین بجے پھر انہوں نے ٹویشن بھی جانا ہوتا ہے سارا دن ایسے وہاں سے ساڑھے پانچ پونے چھے گھر آتے ہیں بس یہ ٹائم ہوتا ہے رات کو پھر سپارہ بھی نہیں پاڑ ہوتا ہے میں سپارہ خود پڑھاتی ہوں سکول کا بھی پڑھاتی ہوں لیکن یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے پھر ٹویشن کچھ کر لیتے ہیں کچھ گھر میں کر لیتے ہیں تو اس لیے پھر اب ٹائم نہیں ملتا کیونکہ جب آتے ہیں پونے چھے ہو جاتے ہیں ساڑھے پانچ پونے چھے ہو جاتے ہیں اور ساڑھے چھے سوا چھے بجے لائٹ چلی جاتی ہے سوا سات بجے ہماری لائٹ آتی ہے پھر وہ کھانا وغیرہ کھاتے کھتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تھوڑی درے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں صبح پھر سکوت کی تیاری یہ روٹین ہے بچوں کی بچاروں کی سارا دن فسے رہتے ہیں اور سات بھر میں ابھی فسی رہتی ہوں سارا دن کام 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 یہ بنادہ گھنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس طرح ہلکی آنچ پر بن رہا ہے تو ابھی ہم نے اسی ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے تیز نہیں کرنا تو اس کا ڈککن نہیں ہے اس کا ڈککن اس کے اوپر دیتی تو اب اس میں میں نے ادھر ساگ بنا رہی ہوں اس کا ڈککن پتہ نہیں کہا ہے پیٹی میں ہے وہ کہاں ہیں وہ کھولیں گے تو پھر اس کا نکال لیں گے اس لیے میں نے پرات ہی بڑی وہ اس کے اوپر ایسے رکھ دیا کہ اس کے اوپر صحیح بن جائے کوئی چیز گریو بغیرہ نہ تو اب اس کو ہم چاریج پر اسے لگا دیتے ہیں موبائل کو کیونکہ پھر لائٹ چلے جانی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ جارج ہو جائے اور ہمارے گھر میں تو بہت برا حال ہے اتنا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا مٹی مٹی ہو گئی یہ ساری یہ تقریبا میں نے اس کو دو گھنٹے جو ہے نا ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ بالکل تیار ہو گئی ہے اب اس نے تھنڈی ہو کے بھی گاڑی ہو جانے تو اس میں میں نے تھوڑی سی ملائی ڈالی ہے اور باقی جو دودھ ہے دودھ کے اندر میں نے تقریبا تین کلو دودھ سے زیادہ ہی تھا دین کلو سے جس کے اندر میں نے ایک پاؤ جو ہے کھوپرا جو اس کے در قدو کش کر کے اس کے اندر ڈال دیا تھا اب یہ جو ہمارا جو ہے کھوپرے کی کھیر یہ تیار ہو گئی ہے اللہ علیکم بچے جو وہ ٹویشن سے آگئی ہیں ساڑھے پانچ ہو گئی ہیں گھر میں بھی پڑھاتی کام زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں نے ان کو پھر ٹویشن بھی ڈالا ہوا ادھر بھی کر لیں اور گھر میں بھی کر لیں تو یہ ہو گئے ہمارا جو ہے نا کھوپرے کی کھیر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے اور یہ کس چیز کے لیے کھانی ہے یہ کھانی ہے کمر درد کے لیے جسم میں درد ہے ویکنس ہے جوڑوں میں درد ہے یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے کمر کے لیے تو بہت زیادہ اچھی ہے یہ سردیوں کو بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں بھڑوں کو بھی بزرگوں کو بھی دیں یہ صرف آپ نے اتنی سی لینی ہے دو تین جمچ رات کو آپ دودھ پتی لیں اس کے ساتھ کھا لیں یا دودھ نیم گرم دودھ لیں اس کے ساتھ کھا کے تو سو جائیں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا اور آپ انشاءاللہ یہ کھائیں گے دس دن کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے یہ اس سے آپ کو کیا فرق پڑت تھوڑے دن ہی کھاؤ گے نا تو خود ہی کہیں گے کہ ہاں اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے تو یہ ہم بہت پرانے ہماری امی بناتی ہوتی تھی بہت اور آپ بہنیں بھی میری بناتی ہیں اور میں بھی بناتی ہوں سردیوں کو یہ جو نا بنا کے تو آپ کھائیں تو انشاءاللہ بالکل جو ہے نا آپ کی کمر میں جو درد ہے جوڑوں میں درد ہے اس کو فرق پڑے گا بہت زیادہ کمر جو درد اس کو بہت زیادہ اس کا فرق پڑے گا تو یہ آپ فریج میں رکھ دیں یا تازہ اگر بنانی ہے تو تھوڑی سی دو کپ دودھ لیں اس کے اندر تھوڑی سی ٹکڑا دکش کر کے ڈال دیں تو یا گرین کر لیں جس طرح آپ کر سکیں تو اگر تازہ نہیں بنا سکتے تو آپ ایک بار بنا کے رکھ دیں فریج میں تھوڑے سی رات کو نیم گرم کیا اور پھر اس کو کھایا اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیا یا دودھ پتی پی کے سو گئے تو یہ یہ تھی ہماری آج کی جو ہے جو ریسپی جو جوڑوں کے لیے کمر ترد کے لیے زیادہ ہے یہ کمر ترد کے لیے جیسے عورتوں کے کمر میں درد ہوتی تو پھر خیر بھی پیچھ سکتے ہیں آپ اس میں اور بھی خشک میوے ڈال سکتے ہیں لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہی ایک چیز کافی کیونکہ ہم اسی کا ہی بناتے ہیں تو پھر میں نے جس طرح ہم گھر میں بناتے ہیں اسی طرح ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا تو ارہم پوچھتے یہ کیا ہے یہ کھوپرے کی کھیر ہے اور یہ آپ کے لیے کو دونگی دوائی کھاتے ہیں اس کے طرف دیکھے دل خراب رہا ہے رات کو بڑی مشکل سے آدھا کیا کھوپرے کھایا ہے کبھی مجھے دے کبھی اس کو دو بڑی مشکل سے آدھا اس نے اندر دو جیسے دوائی کھاتے اس طرح اس نے اندر کیا تو یہ میں نے بنایا ہے اب یہ بچوں کو بھی دوں گی خود بھی کھاؤں گی اور ان کے پاپا کو بھی دونگی آبی صاحب کو بھی دونگی اور یہ خراب نہیں ہوگی فریج میں رکھ دیں یا تازہ بنا لے تو سب سے بہتر ہے یہاں میں میں نے ساگ وہ بھی میرا تیار ہو گیا اس کو میں نے گھوٹا لگا دی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتیں گھوٹا کیسے لگانا ہے کتنا مشکل گھوٹا لگانا ہے یہ اب آرین پکڑے گا اور میں گھوٹا لگاں گی ساگ بن گیا اس کا گھوٹا لگ گیا بس بس تھوڑا سا رہ گیا تو ابھی میں لگاتی ہوں اب یہ ایک ہاس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں آرین کو گھا میں نے کہا پکڑو اس کو اور میں دکھاؤں گھوٹا کیسے لگاتی ہے اس کو ابھی اور تھوڑا سا لگنے چولا ہو رہی ہے ادھر آو نا پکڑو کیا ڈون رہے ہو دہی کے بغیر تو آپ کا ناشتہ ہی کمپلیٹ نہیں ہے کھانا بھی کمپلیٹ نہیں ہو جو کو آگے جردی کرو یہ اس طرح کا گھوٹا لگانا ہی سب سے موشکل ہے اور یہ بھی جان والا ہی ہو تو گھوٹا لگتا ہے تو آج کا لوگ جو ہے نا وہ گرینڈر میں ڈال کے گھرینڈ کر لیتے ہیں اس کا تو مزہ ہی نہیں آتا تو میں جو ہے نا گھرینڈ نہیں کرتی یہ بڑا ہوا یہ اگر چولے کے پاس یہ میں نے گھوٹا لگایا تقریباً مجھے آدھا گھنٹا ہو گیا اس کو گھوٹا لگاتے ہوئے پہلے سکھا آٹا بھی ڈالتے ہیں اس کا پانی تھوڑا سا نکال کے جو مرچیں اور نمک پیس کے رکھا ہوتا ہے نا گرینڈ کر کے وہ ڈالتے ہیں پھر تقریباً آدھا گھنٹا اس کو پکاتے ہیں اوپر ڈھکن دے کے مرچوں کو جب وہ پک جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کو گھوٹا لگانا شروع کرتے ہیں جیسے جیسے گھوٹا لگاتے ہیں ساتھ پھر خوشکاٹا جو آنا وہ ڈالتے رہتے ہیں تو وہ خوشکاٹا تب تک ڈالتے ہیں جب تک یہ پانی جو آنا اوپر سے نظر آنا کم ہو جائے دیکھیں اب اوپر سے پانی نہیں نظر آ رہا تو اتنا ہم نے خوشکاٹا ڈالتے ہیں تو اب یہ ہمارا جو آنا لال مرچے تھوڑی سی کم ہو گئی تھی سوری ہری مرچے تو پھر میں نے لال مرچے تھوڑی سی ڈال لی ہیں کہ ہری مرچے جو آنا وہ ایک پاؤ لی تھی تو وہ کم تھی تو اب ہم اس کو تھنڈا کر کے اس کو ہم نے فریز کرنے کے لیے بنائے یہ فریز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے ڈبوں میں بن کر کے آپ فریزر میں رکھ لیں پورا سال آپ کھائیں گے اس کا نہ تو ذائقہ خراب ہوگا نہ اس کا کلر چینج ہوگا اس کو میں نے تڑکہ نہیں لگانا اسی طرح اس کو میں نے گھوٹا لگایا اس کو تھنڈا کر کے ڈبوں میں ڈال کے بند کر کے فریزر میں رکھ دینا وہ جم جائے گا تو کرمیاں بھی کھاتے رہیں سردیاں بھی کھاتے رہیں تو خراب نہیں ہوگا تڑکہ تب بھی لگانا ہے نکال کے رکھ لینا جب وہ بگر جائے گا تو اس کا پھر آپ تڑکہ لگا لیں تو ساگ تازہ ایسے لگا گا جیسے ابھی بنائے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا لائک کرنا اور سبسکرائل کرنا نہ بھولنا ساتھ ایبل کا بٹن بھی ضرور دبالا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ